میں ہارٹ فلنیس کا ابھیاسی ہوں اور اس کی سپیشلیٹی میں میں ایک ہی بات بولوں گا ایک جگہ کہیں پروگرام تھا میں نے گایا وہاں کسی کے فارم آؤس پہ تھا بہت امیر لوگ تھے بہت بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی اور بھائی صاحب بھی بھاری بھر کم اور جب وہاں گا کے باہر آیا تو انہوں نے مجھے ایسے حق کر لیا اور مجھے کہتے واہ بھائی مجھا آ گیا کہتے اتنا ہلکا محسوس کر رہا ہوں پورا واتاورن ہلکا ہو گیا اور ایک تم لائٹ فیل ہو رہا ہے ایسی ایسی باتیں انہوں نے مجھے بولی جو ایک سپریچول باتیں تھی اب مجھ سے سن کے راہ نہیں گیا اور میں تھوڑا باہر آتے ہی سائیڈ میں میں نے اپنے بھائی صاحب کو فون لگایا میں نے کہا بھائی صاحب یہ میں یہاں کسی کے گھر میں آیا ہوں اور یہ ایسی ایسی باتیں مجھے بول رہے ہیں جو سپریچول باتیں بہت ہلکا لگ رہا ہے بہت لائٹ محسوس کر رہا ہوں اور جو مجھے لگتا ہے یہ تو دارو شارو والے بندے ہیں ان کو یہ چیزیں کیسے محسوس ہو رہی ہیں ان کو یہ کیسے پتا لگ رہا ہے تو اس بھائی نے بولا کہتا ہے کہ جو ہلکا پن ہے جو ہلکا محسوس کرتے ہیں یہ ہارٹ فلنس کا پیٹنٹ نہیں ہے یہ قدرت کا پیٹنٹ ہے اور یہ ہارٹ فلنس سہج مارک ایک قدرت کا مارگ ہے جو بھی اس پہ چلنا شروع کرتا ہے جو بھی اس کا ابھیاز شروع کرتا ہے اس کے سنسکار ریموو ہوتے ہیں اور وہ ہلکے سے ہلکا ہوتا اس پرماتم میں اس پرمپتہ پرمیشور میں لے ہوتا جاتا ہے اور جب گروہ کی پوری کرپا ہو جاتی ہے تو وہ پوری طرح لے ہو کے اس عیشور جیسا پرم بن جاتا ہے یہ ہے ہارٹ فلنس جس کا کوئی دھرم نہیں ہے جس کی کوئی بھاشا نہیں ہے کوئی دھرم نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے کوئی روپ نہیں ہے اور سارے ہی دھرم اس کے ہیں یہ ہے ہارٹ فلنس سو میں نرمل شرمہ جی گاتی دھنیوادی ہوں جنہوں نے بلا کے ایسا گولڈن چانس ہمیں دیا اس عیشور کا دھنیوادی ہوں کیونکہ کبھی کبھی نرمل شرمہ جی میرے بھائی کو لگتا ہوگا میں نے پروگرام بنایا کبھی مجھے لگتا ہوگا میں نے پروگرام بنایا اور پروگرام بنانے والا کوئی اور ہی بیٹھا ہے جو سب کے پروگرام بناتا ہے جتنا اسے چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی سانسے انسان کو بولنے کے لئے دیتا ہے میں ابھی بھی بھائی صاحب سے پہلے یہ ہی بول رہا تھا کہ ہمارے گردیو کہتے ہیں جب پوجہ میں بیٹھو دھیان کرو اتنی شدت سے دھیان کرو کہ ہو سکتا ہے یہ اکھیرلہ دھیان ہو اس کے بعد کر پائیں یا نہ کر پائیں تو جب سمادھی میں جڑو جب بھجن میں جڑو تو من اس ایشور کے چرنوں میں سمرپت کر کے گاؤ کیا پتا ہمارا کون سا پروگرام اکھیرلہ پروگرام ہمیں نہیں پتا یہ ڈوری اس ایشور کے ہاتھ ہے جب اس کو سمرپت ہو گئے تو کام اس نے دیا ہے جتنا کام اس نے کروانا ہوگا کروالے گا جب اس کی مرضی ہوگی وہ بلالے گا مجھے ایک سپیشل بھائی صاحب نے بھجن بولا تھا ان کے پتا جی کے لیے گانے کے لیے کیونکہ ان کو سمرپت یہ پروگرام جن سے یہ وچار ملا کہ میں جیون میں کچھ کر پاؤں تو ہمارے پریے بھائی صاحب نے یہ سپندن ایکیڈمی شروع کی چٹھی نہ کوئی سندیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے آپ کی سنمکھ رکھتا موسیقی موسیقی موسیقی